سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی علامہ شریعہ رضا عبدی صاحب امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے آپ کا بہت دو شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو جوائنگ کیا آج ہمارا جو پروگرام ہے جس پہ لائیو ہیں آہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کیل میں ہوگا کہ ابھی آہ ایک قانون منظور ہوا ہے سینٹ میں علامہ صاحب میں آپ کو اگین کشامدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں پاکستان میں ابھی حال ہی میں سینٹ سے ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں آہ آہ یہ یہ کہا گیا ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا احل البعید علیہ السلام کی تو اس حوالے سے ان کو دس سال قید ہوگی اور جمعانے میں اضافہ کیا گیا تو اس بلک کے پر آج ہم نے یہ گستگو رکھی ہے تاکہ عام لوگ بھی اس سے واقف ہو سکیں کہ بابا سنیوں کے کیا اعتراضات ہیں اور شیعہ اس کے پر کیا اعتراض ہے اور سنی کیوں اس کے پر خوشی منا رہے ہیں اور کیوں ان کو خوش ہونا چاہیے عام پبلک کیا جانتی ہے تاکہ اویر ہو سکے نا لوگ زیادہ ایک دوسرے سے تو میں آپ سے شیعہ کا موقع جاننا چاہوں گا کہ شیعہ حضرات کے سوالے سے کیا ہے اور آپ لوگ کیوں اس پر اعتراض ہے جی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے آپ کو جی والیکم اسلام آواز آ رہی ہے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی سب سے پہنی بات یہ ہے کہ جو بھی قانون بیان ہوتا ہے اس کے الفاظ پر پہلے ڈسکیشن ہوتا ہے تو یہاں پر دو موضوعات ہیں ایک موضوع ہے توہین اور دوسرا خود موضوع ہے اسپیشلی اصحاب اب یہاں پر سوال ہوگا توہین سے کیا مراد ہے یہ کلیر ہونا چاہیے اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے اگر وہ ذرا سا بھی قانون سے آشنا ہوتے تو وہ سوال کرتے کہ توہین کے کیا ماننا ہے اب یہاں پر پہلے بھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے توہین مذہب یا توہین رسالت اور ابھی آپ دیکھیں کل ہی بولوچستان میں ایک اٹھارہ سال کے لڑکے وہ قتل یہ اسکرین کیوپر آپ جی اب آواز آ رہی ہے بلکل آواز آ رہی ہے بلکل لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہاں پر میری آواز ابھی آ رہی ہے میری آواز آپ کو جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ایک ہے توہین اور ایک ہے اصحاب اور اسی طرح سے اہلِ بیت تو آپ دیکھیں کہ توہین کے کیا مانا ہے کل ہی بلوچستان میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا توہین مذہب کے نام پر اٹھارہ سال کے لڑکے وہ شال خان کو بلوچستان میں قتل کر دیا تھا توہین دین کے نام پر اسی طرح سے ایک بینک مینجر کو قتل کر دیا تھا توہین رسالت کے نام پر تو پہلے کلیر ہونا چاہیے کہ توہین کے کیا مخون اب یہاں پر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون بھی مسیوز ہو رہا ہے فرض یہ کریں کہ ہم ایک مسیحی کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کسے ماننا ہوگا میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہ پلٹ کر فرض یہ کر لیں کہ اب اس میں ممکن ہے کسی کو ناغوار گزرے صحیح بخاری کی وہ روایت دکھا دے کہ جس میں مازاللہ 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 لیکن دفع مازاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی اگر وہ یہ کہے کہ میں ایسے نبی کو نہیں مانتا تو کیا یہ توہین کر رہا ہے یا وہ ہماری کتابوں سے ہمارا چہرہ دکھا رہا ہے یا مثال کے طور پر وہ کہہ دے اچھا علامہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح تو روایتیں جو ہیں نا جو بہت سائی روایتیں ہیں وہ تو پھر وہ کئی جیسے بھی شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں تو کئی بھی ہو سکتی ہے ہم تو جنرل بات کرنا ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے کسی کو ایتھیاس بنا دیں کسی کو ملحد بنا دیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا وہ کس بات پر اعتراض کر رہا ہے اگر وہ ہماری بات ہمارے مو پر مار رہا ہے یا ہمارا نظریہ ہمیں دکھا رہا ہے تو کیا یہ توہین کر رہا ہے یا یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بابا میں مطمئن نہیں ہوں اس دین سے یا اس مذہب سے وہ کچھ بھی بیان کر سکتا ہے سیئے تو پہلے تو یہ کلیر ہو کہ اگر وہ بات اس دین یا مذہب میں لکھی ہو تو وہ توہین مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی مثال کے طور پر اس وقت بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو کنیز اور غلام کے مسئلے میں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اب اگر ان کو یہ اعتراض ہو اور کہیں کہ ہم نہیں مانتے ایسے دین کو تو ان کا اعتراض کا جواب دینا ہوگا یا صرف ان کو ملحد کہا کہ جو ہے قتل کرنا ہوگا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توہین بیان کرنا ہوگا کہ توہین سے مراد کیا ہے لہٰذا یہ والا موضوع انڈیا میں بھی آئے گا دیکھیں نا انڈیا میں ابھی جو مسئلہ اٹھا تھا اب بل تو یہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا یہاں پر ٹینشن کیریٹ کی جائے گی اس کا نتیجہ انڈیا میں نظر آئے گا کیونکہ وہ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر یہ قانون بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو اگر یہاں پر حق ہے مثال کے دور پر ہندووں کو دینیات پڑھانے کا تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تم بھی جو ہے وہ پڑھو ہندتوہ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں مثال کے دور پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک مولوی نے کہا کہ وہ توہین ہے تو اب یہاں پر سوال ہوگا کیا آزان کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مولوی کہہ رہا ہے توہین ہے تو توہین کی دیفینیشن کیا ہوگی اچھا انڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمارے خداوں کی توہین ہے تو توہین کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی محمل ہے اس کو کلیر کرنا ہوگا اب مثال کے دور پر ایک ہندو سے بات ہو رہی ہو اور وہ کہہ جی کرشن جی کو مانو اور ہم کہیں کہ بابا ہم نہیں مانتے کسی ایسے کو جو گوپیوں کے کپڑے چوراتا ہو مثال کے دور پر آپ مندر میں جائیں تو وہاں پر کرشن جی کی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس میں کیا ہے کہ خواتین اپنے جسم کو ایسے چھپا رہی ہیں اور وہ درخت پر چڑے پر کپڑے چورا رہے ہیں تو جب وہ خود اپنے اوتار کو خواتین کے کپڑے چورانے کی نسبت دے رہے ہیں تو کیا ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ایسے اوتار کو نہیں مانتے ہم ایسے بھگوان کو نہیں مانتے کہ جو گوپیوں کے کپڑے چورائے ہیں لڑکیوں کے کپڑے چورائے یا فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ لڑکے ایک کے دوسرے کندھوں پر چڑھتے ہیں وہ چڑھنے کے بعد ایک ہانڈی توڑتے ہیں وہ کیوں ہیں کہ جی وہ جناب اکرشن جو تھے وہ مکھن چوراتے تھے اب اگر ایک آدمی کہے کہ میں ایسے بھگوان کو یا اوتار کو نہیں مانتا جو مکھن چورائے یا لڑکیوں کپڑے چورائے تو کیا یہ ان کی توہین مانی جائے گی کہا جائے گا نہیں آپ نے جو اپنے بھگوان کو جیسا بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کو نہیں مان سکتے اینن یہی حق ہے ایک نون مسلم کو کہ وہ کہے کہ جیسا تم نے اپنی کتابوں میں اپنے رسول کو بیان کیا ہے میں نہیں مطمئن اس سے زور ہے کیا یہ تو ہمیں آگے سوچنا ہوگا زبردستی کسی کو مسلمان نہیں رکھ سکتے اپنی ہماری نسلیں یہ سوال کریں گی اور اس ہو رہا ہے مثال کے طور پر دو دیوبندی علماء ایتھیس ہو چکے ہیں جن میں سے ایک گرفتار بھی ہیں کیونکہ وہ فیس بک پر اللہ کے خلاف لکھتے تھے اس وقت پاکستان کے مختلف لوگ دنیا بھر میں جو پاکستان سے اگر چینل نہیں چل رہے تو نہ سمجھیں کہ لوگ یہاں پر ملحد نہیں ہوئے ہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں یا ہم ان کا جواب دیں اور یا پھر ہم کوئی موجزہ کر کے دکھا دیں موجزہ ہم کر نہیں سکتے اور اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو پھر سامنے والے کو حق ہے کہ وہ اپنی اقل کو استعمال کر کے نظریہ بنا ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ توہین کے ڈنڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی دین استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مذہب استعمال نہیں کر سکتا اس سے سوائے افرات وفریق کچھ نہیں ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلی گختب ہوگی توہین کیا ہے اور یہاں مثالیں دے چکے اب مثال کے دور پر بریلوی دیوبندیوں وہ کہتے ہیں گستاخ رسول مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے گستاخ رسول کہتے ہیں یا مثال کے دور پر جو کتاب لکھی گئی انڈیا میں کہ جس کا نام بھی مناسب نہیں ہے رنگیلا رسول کیا اس کے تمام مسادر اب ہم نام نہیں لیتے کسی کی دلازاری ہو کیا مسلمان کتابوں کے نہیں تھے کیا اس نے وہ کتاب ہوائی طور پر لکھی تھی اس نے جھوٹے مسادر لکھے تھے کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی کتابوں سے کی تھی کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نوبل لکھا تھا کوئی اس نے تو جب کتب کا ترجمہ ہوا خصوصاً سہائے ستہ کا اردو میں تو کیونکہ یہ لوگ اردو جانتے تھے ان لوگوں نے ان کتابوں سے ہمارے نبی کو پہچانا اب یہاں پر اگر وہ ان چیزوں کو جمع کر کے ہمارے موپے مار رہے ہیں تو کیا وہ توہین کر رہے ہیں ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بابا سوچو یا سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی سیٹینک ورسز اس کی کتاب کا دار و مدار حدیث غرانیق پر تھا حدیث غرانیق کے بارے میں مثال کی طور پر ابن حجر نے بھی لکھا ہے کسرت ترق یدلو علا سہتہی اتنی زیادہ ترق بیان ہوئی ہیں حدیث غرانیق کی حدیث غرانیق کیا ہے ممکن ہے عام لوگوں کو نہ پتا ہو کہ جب ماذا اللہ ماذا اللہ سور نجم کی آیات نازل ہوئیں یہ تو ہے خران میں تو ماذا اللہ ماذا اللہ اب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں خود ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی مناظرہ کر رہے ہیں تو بخاری کے مطابق اور دیگر خطب کے مطابق کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ماذا اللہ ماذا اللہ جو ہے وہ تو سلمان رشدی نے جو گمراہی اختیار کی تو یہ پوچھنا چاہیے تم کیوں گمراہ ہوئے وہ اس حدیث کی بنیاد پر گمراہ ہوا ہے اور اس نے کتاب کا نام رکھا سیٹینک ورسس تو اب اگر یہ واقعاً ایک عجیب بات ہے اب مثال کے طور پر اب انڈیا میں شور ہوا تھا نیپور شرمہ کا اس پر اتفاق سے کچھ مسلمانوں نے عادلانہ بات کی تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی ایسا ہے یا دین ایسا ہے جب کہا جا رہا تھا گھنیش کو یا ہنومان کو یا ان کے بھگوانوں کو کھل کے برا کہا جا رہا تھا انڈیا میں تو اس نے کہا کیا میں بھی بات کروں اڑتے ہوئے گھوڑوں کی کیا میں بھی بات کروں چھ سال کی بچی سے شادی کی میں معذر چاہوں گا بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا سیاپ اپس منظر بیان کیا میں چاہوں گا کہ یہ جو بل ہمارے ہاں جو پاس ہوا ہے اس حوالے سے یہ گفتو ہو جائے کہ پاکستان میں شیعر سنی جو کہ محبت کے ساتھ رہتے ہیں عوام یہاں پر ان کو مولوی طبقے کی طرف سے بہت برغلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر بھی لوگ باہا میں ایک دوسری کی غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیس کے اوپر امن کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا پاکستان کی جو اکنومکلی صورتحال ہے اس کی اوپر کوئی منفی اثرات اس کی اوپر پڑیں گے دیکھیں پاکستان اب اول جو ہم تفصیل بیان کی اسی وجہ سے کی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو توہین کا لفظ ہے یہ کس طرح سے مسیوس ہو سکتا ہے اور سابقہ بھی یہ مسیوس ہوا اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہماری کتاب ہمیں کچھ لکھا ہے تو پھر ہمیں برداش کرنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے اب وہ چاہے سنیوں چاہے شیعہ ہوں اور چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں زبان بند کرنے کے لیے پریشر کا طبقہ جو طریقہ ہے وہ کافی نہیں ہے اچھا بلاس فہمی کی وجہ سے پاکستان کو اقتصادی نقصان ہوا دوسرے ممالک کی نگاہ میں پاکستان بہت گر چکا ہے تو اس کے بعد اور زیادہ حالات خراب ہوں گے اور زاہد ہے اس کے بعد جو ہیں کیسز بڑھیں گے اور اسی طرح سے اس میں لوگ مارے بھی جائیں گے دشمنیاں بھی ہوں گی اور یہ جو پھر لفظ ہے اصل میں دیکھیں اصل جو بحث ہم کر رہے ہیں اسی توعین کے لفظ کو جب تک کلیر نہیں کیا جائے گا تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے اور اس سے اقتصادی نقصان بھی ہوں گے معاشردی نقصان بھی ہوں گے ہرتالے بھی ہوں گی پرابلمز بھی ہوں گے نفرتیں بھی ہوں گی نفرتوں کے بعد ظاہر ہے کہ جو جانے جائیں گی اس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے اور زیادہ خفت اٹھانی پڑے گی اور زیادہ بدنام ہوگا اور اقتصادی نقصان بھی ہوں گے اور خصوصاً جو مرات حاصل ہوتی ہیں ان پر بھی اس پر ضرب پڑے گی اب ایک زمنان مثال دیں یہی سعاد رزوی بغیرہ جو شور مچا رہے تھے نامو سے رسالت کا فرانس کے مقابلے میں اب انہی کا پسندیدہ وزیر جا کر ملتا ہے فرانس کے صدر سے تو ان کی غیرت کہاں گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سیاسی کھیل ہے پھر اس وقت پاکستان کو اس ملک سے قرضہ ملا اور مال ملا کہ جس ملک کے بارے میں ان کے والد یہ کہتے تھے کہ ایٹم بم گرا دو اب ان تمام لوگوں کی غیرت کہاں گئی انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم ایسے ملک سے قرضہ نہیں لیں گے یا ڈونیشن نہیں لیں گے یا صدقہ نہیں لیں گے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کارٹون بنانے کی اجازت ہے یا کیری کیچر بنانے کی اجازت ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے ان کی ناموز کو استعمال کرتے ہیں جب تک جلد دل چاہتا ہے اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے زائر کی میں آپ سے ایک سوال کچھ نہ چاہوں گا پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا بھی وقیمتی ہے یہ بتائی گا کہ یہ شیعہ علماء اس کے حوالے سے ابھی کیا سٹریٹیجی آپ کی ہے کہ مثلا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم یہ ہم اس کو منظور نہیں کرتے ہیں اور بلکہ میں نے بھی سوالے سے اپنی رائے زائر کی تو کیا آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے سوالے سے دیکھیں اس میں یہ ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو بتانا چاہیے جسی طرح جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں سینٹ میں لوگ ہیں ان کو آگا کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس سے کیا نخصانات ہوں گے اور بلا شک کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے لیکن توہین شیعہ کی طرف سے آپ کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ صحابہ اکرام خصوصاً حضرت عبو بکر و عمر رضی اللہ علماء حضرت عثمان رضی اللہ علماء تلومین ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ توہین کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور توہین کے معنی بیان ہونے چاہیے گالی گلوچ لیکن حقائق بیان ہونے چاہیے مثال کے طور پر ابھی میں آپ نے نام لیا ہے تو ہم جزی طور پر بات کرتے ہیں مثال کے طور پر صحیح بخاری میں راضی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جناب عبو بکر سے اپنے آہ دنیا سے جاتے جاتے راضی نہیں تھی تو کیا اس چیز کو ہم بیان کر سکتے ہیں بخاری میں بلکل یہ موجود ہے جو یعنی اگر توہین کا مطلب وہ گالی دینا یعنی ایک یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیر ہونا چاہیے مثال کے طور پر مولا علی نے جناب ابو بکر کو جناب سیدہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی کیا اس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ توہین ہے جبکہ بخاری میں لکھا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے یہ آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن گالی کوئی نہ دے گالی دینا تو کسی کے لیے بھی غلط ہے دیکھیں گالی تو اس وقت شیطان کو بھی یا ماں بہن کی گالیاں دیں جائز نہیں ہے گالی تو کسی کو بھی دینا صحیح نہیں ہے لیکن حقائق بیان کرنا مختلف عدیان اور مذاہب کی کتابوں سے یہ حق ہے خصوصاً کب کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے کہتا ہے ابھی ہم بدا کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن اگر ہم برما میں ہوں اور کوئی کہے کہ بدا کو مانو تو پھر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بدا کے بارے میں بات کریں مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ ہنو مان کو مانو تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ ہم کیوں نہیں مانتے اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اسلام میں ایک اخلاقی حکم ہے لا تسبو اللہ یدونہ من دون اللہ تو وہاں پر یہ بھی توجہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور انبیاء علیہ السلام نے بطوں کو کلیر بھی کیا گالی دینے سے منع کیا ہے کلیر کرنے سے منع نہیں کیا یہ جب تک چیز کلیر نہیں ہوگی بات کلیر نہیں ہو سکتی اچھا بات آتی ہے اصحاب کی اصحاب کی دیفنیشن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اصحاب کی دیفنیشن جو ہیں وہ درجنوں قسم کی ہیں مثال کے طور پر جو زیادہ مشہور ہے وہ ابن حجر کی ہے جبکہ بعض لوگ کی کیا ہے جس نے بھی دیکھ لیا اب اگر یہ اصحاب کی دیفنیشن پر بات ہوگی تو مثال کے طور پر کتنے اہل سنت ہیں جو ابو سفیان کو برا کہتے ہیں ہندہ کو برا کہتے ہیں اب اگر اہل حدیث یہ چاہیں کہ ابو سفیان کو رضی اللہ کہا جائے اور ہندہ کو رضی اللہ کہا جائے اور وہ مروان کو بھی رضی اللہ کہلوائیں تو کہ اہل سنت مروان کو کہتے ہیں یا مثال کے طور پر تابعی کے طور پر مسلط کرنا چاہیں حجاج بن یوسف کو جبکہ علماء اہل سنت کی بڑی تعداد میں حجاج بن یوسف تو برا کہا ہے عمر بن ساتھ بھی تابعی تھا یزید بھی تابعی تھا بعض لوگ کسی رضی اللہ بھی کہتے ہیں تو اب یہ دیکھنا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اب جیسے ایک مولوی ہے اہل حدیث کے بندیال بھی وہ کہتے ہیں کہ یزید کو اگر برا کہا گیا تو پھر ہم اس کے باپ کا دفاع نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یزید کا دفاع کریں بلکل بلکل آپ کا موقع پہنچ یہ علامہ صاحب میں جتنا سمجھوں وہ یہ ہے کہ آہ کرٹیسائز آپ لوگ کہتے ہیں کہ حقائق آپ بیان کریں گے لیکن توہین جس کو گالی دشنام کہتے ہیں سب اس سکم کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے یہ جو تبرہ آپ کی اخائد میں شامل ہے شیعہ میں تو تبرہ کے حوالے سے ہمارے انسنت میں کیے کہ یہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے آہ تو کیونکہ مثلا تبرہ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں تبرہ سے مراد یہ ہے کہ آہ لانتان ہوتی ہے آپ کو ممبروں کی اوپر تو بیسیکلی جس چیز کو میں سمجھا ہوں تو کیا آہ یہ درست ہے کہ آپ کے ہاں جو تبرہ جو اخیدہ ہے اگر ہے جس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے اگر وہ ہے تو اس کا مطلب گالی ہے سب وہ شتم ہی ہے نہیں گالی تو بالکل بھی نہیں ہے صحیح تبرہ سے مراد ہوتی ہے برات کا اظہار صحیح گالی گلوچ تو ہم کہہ چکے کہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے شیطان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اب یہ گالیوں کی اگر بات ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ مولا امیر المومنین پر معاویہ کی جانب سے گالیوں کا سلسلہ ہوا تو وہاں پر کیا حکم ہے ان کے لیے وہاں تو سب آیا ہے نا لفظ گالیوں کا تو یہ قانون ایک بنانا ہوگا نا اگر چوتھے خلیفہ کو گالی دینا حلال ہے اور اس کے بعد بھی کوئی رضی اللہ ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا قانون ہوا یا مثال کے طور پر اگر خلیفہ سے جنگ کی جا سکتی ہے تو پھر یہ اس کے کیا مانا ہوئے اب پرابلم یہ ہے کہ مختلف عدیان والے چاہے کسی کے دین کے ہوں کسی بھی مذہب کے ہوں جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان کے حقائق کھل نہ جائیں سارا پرابلم یہ ہوتا ہے جبکہ انبیاء اور ان کے عوصیہ نے اور آئیمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ حقائق کو بیان کیا جائے اب مثال کے طور پر آیت استعمال کی جاتی ہے لَا تَسَبُّ اللَّذِينَ يَدُونَ مِنْدُونَ اللَّهِ لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہاں پر گالی دینے سے منع کیا ہے بتوں کی حقیقت کو کھولنے سے اور بتوں کو ختم کرنے سے نہیں روکا ہے یا مولا علی کا خطبہ لائے جاتا ہے انی اکرہو لکو من تکونا سبابین لیکن اگلا جملہ نہیں بیان کیا جاتا لیکن تم ان کے حالات کھول کھول کر بیان کرو تو اسلام یہ کہتا ہے گالی گلوچ نہ ہو اب مثال کے طور پر ہم موضی کو گالی دیں یہ کونسی اچھی بات ہے لیکن اس کے حالات تو کھولیں کہ اسرائیل کو گالی دیں ماں بہن کی نیتانیہو کو گالی دیں ماں بہن کی تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن حقائق تو کھولیں مثال کے طور پر اب ایک اور موضوع کی جانے توجہ رہے کہ ممکن ہے یہ بل اس وجہ سے پاس ہوا ہے کہ اس وقت مظاکرات چل رہے ہیں آرمی کے تالیبان کے ساتھ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تالیبان کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے اس معاملے میں ہمارا پورا ایک لیکچر ہے اپیزمنٹ کے نام سے اپیزمنٹ کیا ہے اس کو اگر لوگ سمجھ جائیں کہ سیکنڈ ورل وار سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے ان کا نام تھا چمبرلین چمبرلین نے بڑی کوشش کی تھی ہٹلر کو سمجھانے کی اور مذاکرات کی ان مذاکرات کو اور سمجھانے کے مرحلے کو اس وقت بھی پولٹکس میں کہا جاتا ہے اپیزمنٹ اور اس سمجھانے کو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ ہٹلر روڈے بنا رہا تھا ریل کی پٹنیاں بچھا رہا تھا فولات کی کارخانے بنا رہا تھا اسلحہ اسلحے کے کارخانے بنا رہا تھا اور یورپ تک روڈوں کو آگے بڑھا رہا تھا لیکن چمبرلین جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ میں مذاکرات کر رہا ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اگر وہ دن با دن بابر میں آ رہے ہیں اور آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں تو یہ پاکستان آرمی کو بھی جاننا چاہیے کہ طالبان اس وقت بلوچستان کے بھی دعوے دار ہیں اور کے پی کے بھی دعوے دار ہیں میں آپ کا ادا کرتا ہوں میں ابھی آپ نے اس حوالے سے کافی اپنی مفتگو کے اندر بتایا اور اپنا موقع پیش کیا کہ یہ توہین نہیں ہونی چاہیے اور جو ترقید ہے وہ آپ لوگوں کا بنیادی طور پر آجے بہت بہت شکریہ اللہ وسلم ہاں اس کو بیان کر دیں کہ اگر کرسچن یا مثلا اہل سنت ہماری کتابوں سے بیان کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دیں اس کو توہین نہیں سمجھنا چاہیے توہین نہیں سمجھنا چاہیے توہین نہیں سمجھنا چاہیے اس کو بات کلیر کرتے ہیں دیکھیں کرسچن کو یا تو آپ کرسچن چھوڑ دیں ہندو کو آپ ہندو چھوڑ دیں جب آپ اس سے کہیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ تو اس کو پورا حق ہے سوال کرنے کا اور وہ کہے گا تم ایسے نبی کو مانتے ہو میں نہیں ماننا چاہتا تم ایسی کتاب کو مانتے ہو میں نہیں ماننا چاہتا یا آپ تبلیغ نہ کریں یا آپ کسی سے خواہش نہ کریں کہ جن کو مانو ان کو مانو اور اگر کوئی خواہش کرے گا تو پھر یہ سامنے والے کا حق ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے وہ جواب دے بہت بہت شکریہ علامہ شریعہ رضا عبدی صاحب بہت بہت شکریہ جزاکر اللہ اس حوالے سے آپ نے پیش کیا اور اپنے موقف اپنے جو ان کے خیالات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے شریعہ رضا عبدی صاحب